اسلام علیکم عزیز طلبہ آج اردو گرامر سیریز کا آٹھمہ لیکچر ہے جس میں ہم اسم ضمیر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل بیسک ایڈوکیشن کو سبسکرائب دے لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو اسم ضمیر کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ ذکرار لپسی سے بچنے کے لئے استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں جیسے میں وہ اس ان تم وغیرہ اسم ضمیر کے اقسام اس ضمیر کی مذہر چھے اقسام ہے ضمیر شخصی ضمیر اشارہ ضمیر مصورہ ضمیر تنقیری ضمیر استفحامیہ ضمیر تاقیدی اسم ضمیر کی پہلی قسم ہے ضمیر شخصی اس کی وضاحت کے لئے ہم ایک پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں اپنان میرا دوست ہے وہ پالچ میں پڑھتا ہے اس نے تقریری مقابلوں میں کئی میڈل چیدے اس کے والد صاحب نے اسے ایک گاڑی لے کر دی ہم دونوں کبھی کبھی گاڑی لے کر شہر سے باہر جاتے ہیں دیکھیں اوپر دیگی عبارت میں وہ اسے ہم وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی ایک یا کئی افراد کے لئے استعمال کیے گئے ہیں ایسے الفاظ کو ضمیر شخصی کہتے ہیں ضمیر شخصی کی تعریف یہ ہے وہ ضمیر جو کسی ایک یا کئی اشحاص کے لئے استعمال ہو اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں جیسے وہ ہم اس انہوں وغیرہ اسم ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر اشارہ اس کی کچھ فکرات دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک یہ کپیوٹر میرا ہے نمبر دو وہ پرسی تمہاری ہے نمبر تین اس لڑکی نے چائے بنائی نمبر چار انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اوپر دیگئی مثالوں میں یہ وہ اس اور انہوں ایسے الفاظ ہیں جن سے کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس قسم کے الفاظ کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں ضمیر اشارہ کی تعریف یہ ہے وہ ضمیر جس سے کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں جیسے یہ وہ اس وغیرہ ضمیر کی تیسری قسم ہے ضمیر مصولہ اس میں جو فکرات دیئے ہیں نمبر ایک جو بات خدا تعالی جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا جسے میں نے آواز دی وہ حامد نہیں تھا نمبر تین جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا نمبر چار جس جگہ بم گرا گڑا پڑ گیا اوپر دے گی جبلوں میں جو جسے جس ایسی ضمیریں ہیں جو کسی اسم کی حالت بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہیں اور ان کے بعد ایک پورا جملہ بھی بات مکمل کرنے کے لئے آیا ہے ایسے ضمیروں کو ضمیر مصولہ کہتے ہیں نوٹ ضمیر مصولہ کے بعد آنے والا جملہ صلح اور اس صلح کے بعد آنے والا جملہ جواب صلح کہلاتا ہے جیسے جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا میں جو ضمیر مصولہ ہے محنت کرے گا صلح اور کامیاب ہوگا جواب صلح ہے اس کی تاریخ ہی ہے وہ ضمیر جو کسی اسم کی جگہ حالت یا پتہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہو اور اس کے بعد ایک جملہ بھی آئے جو اسم کا بیان ہو اسے ضمیر مصولہ کہتے ہیں جیسے جس جگہ بم گرا گڑا پڑ گیا میں اس مثال میں جس ضمیر مصولہ ہے اور جگہ بم گیا وہاں پر یہ صلح ہے اور گڑا پڑ گیا جواب صلح ہے ضمیر تنکیری اس کی چوتھی قسم ہے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کوئی نہیں جانتا کونسی ٹیم جیتے گی رات کئی لوگوں نے میچ دیکھا کتاب میں کچھ صفحات پٹے ہوئے تھے سوائے چند ایک کے سب نے میری خوصلہ افرائی کی یہاں دی گئی مثالوں میں کوئی کئی کچھ اور چند ایسے الفاظ ہیں جو غیر موین افراد کیا اشیاء پر دلالت کرتے ہیں یعنی ان کی تعداد جو ہے ممکرر نہیں ہے یہاں پہ ہم ان کی تعداد نہیں بتائے گئے ایسے الفاظ کو ضمیر تنکیری کہتے ہیں تاریخ وہ ضمیر جو غیر موین افراد کیا اشیاء کے لیے استعمال ہو اسے ضمیر تنکیری کہتے ہیں جیسے کوئی کئی کچھ اور چند وپہرہ اس ضمیر کی پانچوی قسم ہے ضمیر استفحامیہ اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں کیا آس دھوپ تیز ہے اس کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان آئے ہوئے ہیں چھت پر کون ہے تم کہاں گئے تھے بغیر محنت کامیابی کیسے ممکن ہے اوپر دی گئی مثالوں میں کون کہاں اور کیسے وہ الفاظ ہیں جو کسی سے کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو ضمیر استفحامیہ کہتے ہیں اس کی تاریخ ہے وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو اسے ضمیر استفحامیہ کہتے ہیں جیسے کیا کون کہاں کیسے بغیرہ اس ضمیر کی چھتی قسم ہے ضمیر تاقیدی یہ گھر میرا اپنا ہے تم خود وہاں جاؤ وہ اپنی مرضی سے جہاد پر گئے انہوں نے خود اپنے آپ کو حوالہ پولیس کیا اوپر دی گئی مثالوں میں اپنا خود اپنی اپنے ایسے الفاظ ہیں جو ضمیر شخصی کے بعد لگائے گئے ہیں جس سے جملہ میں تاقیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے اور ضمیر تاقیدی بن جاتا ہے تاریخ وہ ضمیر جس میں کسی شخص ضمیر کی نسبت تاقید پائی جائے اسے ضمیر تاقیدی کہا جاتا ہے جیسے میرا اپنا میں خود وغیرہ نوٹ کسی بھی ضمیر شخصی کے بعد آپ اپنی خود لگانے سے ضمیر تاقیدی بن جاتی ہے یہاں پر ہمیں نے آپ کو اسم ضمیر اور اسم ضمیر کے اقسام کے بارے میں بتایا ہے اسم ضمیر کی جاتے کہ آپ جانتے ہیں چھے اقسام ہیں ضمیر شخصی ضمیر اشارہ ضمیر مصولہ ضمیر تنگیری ضمیر استفخامیہ اور ضمیر تاقیدی امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ